پی جیم نے حکومت کو ایک ماہ کی ڈیٹ لائن دے دی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں حکومت مصطافی نہ ہوئی تو فیصلہ کر لیں گے لانگ مارچ اسلامباد کی طرف کرنا ہے یا راول پنٹی کی طرف اسٹابلشمنٹ نے پاکستان کو ڈیپ سٹیٹ بنا دیا انہوں نے کہا کہ ہماری تنقید کا رخ اسٹابلشمنٹ کی جانب ہوگا عمران خان ایک مہرہ ہے اب پیچھے بیٹھے اپساب کی بات ہوگی اپوزیشن نے زمینی الیکشن میں حصہ لینے کا بھی اعلان کر دیا سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا ایک مولانا حکومت کے پاس ایک مہینے کی مدد ہے پاکستان ڈیموکریٹک الانچ کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی اس کی تاریخ کا تائیر نے اعلان کرے گی کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلامباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راول پنٹی کی طرف کیا جائے حکستان کو ایک ڈیپ سٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلیٹمنٹ نے پورے نظام کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے عمران خان ایک مہرہ ہے جس کیلئے داندی جنہوں نے کی اور جنہوں نے ان کو قوم پر مسلط کیا ایک جھوٹی حکومت قائم کی ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلیٹمنٹ کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف ہوگا انیس جنوری اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سانے بھی مظاہرہ ہوگا اور ہم ایک اور شاڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ نیب کے دفاتر کے سامنے بھی اس طرح کے مظاہرے کیے جائے کیونکہ نیب کو ہم احتساب کا ادارہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو بھی ہم اس موجودہ نظام کا ایک ایسا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں جو صرف حضب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے خواج آصف صاحب کی گریفتاری جس کو ہم نظرانداز نہیں کر سکیں گے ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اب ہم باقیدہ جیلوں کا روح کریں اور پورے ملک میں گریفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہم اس پر پاسپائی اختیار نہیں کریں گے انشاءاللہ زمدی الیکشن میں بحث ہوئی ہے لیکن بالاخر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ زمدی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں لیکن ابھی اس میں وقت ہے حالات کو مد نظر رکھا جائے گا اور آگے جو ہمارے اجلاسات ہوں گے اس میں حتم فیصل کر جائے گا نواز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ دوسری جانب سے رابطوں کی کوششیں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ دیموکریٹک موومنٹ زمدی الیکشن میں جاری حکومت کے لیے راستہ کھلا نہیں چھوڑے گی زمدی انتقابات میں مشترکہ امیدوار سامنے لاسکتے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے مذاکرات جاری ہیں جب وقت آئے گا تو فیصلہ کریں گے ایک تو پی ایم ایل این کے سارے سطیفے میرے پاس آ چکے ہیں اور اس بات میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پی ایم ایل این کا سپیشلی وہ جو دو میمبرز ہیں وہ اگر پارٹی قیادت ان کو حکم کرے اور وہ سطیفوں سے پیچھے آتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا اور یہ امیدیں اگر کوئی لگا کے بیٹھا ہے تو اس کو ناکامی ہوگی